السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین اما بعد ایک اہم سریز جاری اور ساری ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے السنن المنسیہ خورگیٹر سنت جن کو اکثر لوگوں نے بولا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائے بلکہ سنت کو سمجھنے والے عمل کرنے والے اور سنتوں کو عام کرنے والے بنائے ان سنن میں ایک سنت ہے السنن منسیہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کر دیں کون بیان کر دیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ علیہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام نے فرمایا اجازت تین مرتبہ ہے کتنے مرتبہ ہیں اجازت تین مرتبہ مانگنی چاہیں اگر آپ کو اجازت دی گئی تو آپ داکھل ہو جائیں اس گھر میں داکھل ہو جائیں سلام کریں داکھل ہو جائیں اگر اجازت نہ مل آپ کو پرمیشن نہ دی گئی فرجی آپ واپس لوٹا جب آپ کو کہا جائے گا لوٹو تو واپس لوٹنا چاہے تو اجازت تین مرتبہ مانگنی چاہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حدیث سنن ترمیزی میں ہے امام علبانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سنن منصیہ میں ایک سنت ہے جس کو ہم نے اکثر بولا ہے نوضباللہ اکثر خراموش کیا ہے وہ ہے گھر سے نکل کے وقت دو رکعہ نماز اور گھر میں داکھل ہوتے وقت دو رکعہ نماز نکلی پڑھنی چاہے اس کو ہم نے اکثر بول ڈالا ہے ٹھیک ہے بیٹے صحیح حدیث میں ہے سلسلت الہد صحیح میں امام علبانی رحمت اللہ علیہ نے نکل کرتے ہیں اذا جب تم اپنے گھر سے نکلو گے تو دو رکعہ نماز بڑھو کتنے رکعہ سہرے مانے دو رکعہ نماز بڑھو یہ آپ کو یہ دو رکعہ روکے گی نکلنے کی برائی سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حبازت کرے گا وَإِذَا دَقَلْتَ الْمَنْجِلِ جب تم اپنے گھر میں داکل ہو جاؤ گے فَسَلِّ رَقَاتَ ہیں دو رکعہ نماز بڑھو نکلتے وقت بھی داکل ہوتے وقت بھی نکلتے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَمْنَ آنِكَ مِنْ مَدْخَلِصُو یہ آپ کو گھر میں داکل ہونے سے ہونے کی برائی سے روکی گا تو ہمیں چاہے کہ دو رکعہ نماز پڑھے نکلتے وقت بھی گھر میں داکل ہوتے وقت بھی شکرانے کے طور پر مجد میں تو ہم پڑھتے ہیں تحت المجد لیکن گھر میں اکثر ہم نہیں پڑھتے ہیں شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے مالا مال کرے اس چمن کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے ان فولو کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے دین رحمت سے مالا مال کرے کتاب اس سنت کی عطر سے معطر کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آدابِ تعالیٰ سے مالا مال کرے ہم شکر گزارے آج ہمارے اس اسمبلی میں جو مہمانک خصوصی استادِ محترم تھے تربیتِ الاستاد کے طور پر عبدالنطی برصاف حسدہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم عطا فرمائے پرسو امادہ کے طرف سے آپ کو ایک طالب علم کو انعام سے بھی نواز گیا تھا منیب صاحب کو اللہ تعالیٰ امادہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس تجیر کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عجر عظیم عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ترقیوں سے نوازے اللہ تعالیٰ اس چمن کو زیادہ سے زیادہ اس چمن کا بہار ہمیں دکھائے السلام علیکم ورحمت اللہ